بسم اللہ الرحمن الرحیم بندانا چیز اسگر سلطان می چینل اعتماد میتھا میتھک ایکسپرٹ اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں بچو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایف ایسی کی مہت بچو ایف ایسی کا سمارٹ سلیبس کریں گے بچو ایف ایسی کی مہت کا کیا کریں گے سمارٹ سلیبس اور بچو میں نے یہ چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہے ڈیریویٹیو کا اور بچو اس کے اندر دو کیٹا گریہ آجاتی ہیں ایک ہے کلاس ورک ایک ہے ہوم ورک بچو کلاس ورک کے اندر ایکزیمپل نمبر ٹو اور فائیو کرنی ہے ایکزیمپل نمبر ٹو اور فائیو کرنی ہے جو کہ ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون سے پہلے جو انسی ہے بچو ایکزیمپل ہمیشہ ایکسرسائز سے پہلے ہوتی ہے تو بچو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کا کوئیسن نمبر ون کا ہم نے فائیو جوز کرنا ہے اور کوئیسن نمبر ٹو کا ہم نے سیکنڈ جوز کرنا ہے اسی طرح بچو ہوم ورک کے اندر ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کا کوئیسن نمبر ون کا جوز نمبر ٹو جوز نمبر تھری جوز نمبر ایٹ جوز نمبر ٹویلو اور جوز نمبر فورٹین بچو ہم نے یہ کرنے اب میں نے ایکزیمپل نمبر لے لی ہے ہے ٹو اگزیمپل بچو اگزیمپل نمبر ٹو وہ کہتا ہے فائنڈ کریں ڈیری ویٹی آف ایکس کے انڈر روٹ کا بچو ہم نے کس کا ڈیری ویٹی فائنڈ کرنا ہے ایکس کے انڈر روٹ کا ڈیری ویٹی فائنڈ کرنا ہے ایکس equal to a اور ڈیری ویٹی لے کر اور ہم نے ایکس کی ویلیو پوٹ کر دے نہیں ہے from first principle method بچو ہم نے کون سا method use کرنا ہے first principle method بچو جب بھی وہ کہے گا first principle method کے ساتھ question کو حل کریں یا وہ کہے گا a b initial method یا وہ کہے گا four step method یا وہ کہے گا by definition method بچو ہم اپنے question کی طرف example کی طرف آتے ہیں بچو سب سے پہلا step کیا ہے اس function کو اس function کو کس کے برابر لیٹ کرنا y کے برابر لیٹ کرنا سب سے پہلا step function کو y کے برابر لیٹ کرنا اب دوسرا step کیا ہے function کے اندر increment کرنا بچو increment کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی وائے میں چیز کا اضافہ کر دینا بچو فنکشن پہلا step function کو لیٹ کرنا y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا step function کے اندر increment کرنا y ہے تو y میں increment کیا کر دیں گے delta y بچو اسی طرح x ہے تو x میں کیا increment کریں گے ڈیلٹا x بچو پہلا step function کو y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا step function کے اندر increment کرنا بچو y تھا تو اس کے اندر increment کر دیں گے ڈیلٹا y اگر بچو یہ x ہے تو اس کے اندر increment کر دیں گے ڈیلٹا x بچو ہم نے دو step پورے کر لیے اب y در کیا ہو رہا ہے plus بچو اس طرف جا کے y کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا بچو اس طرف جا کے y کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا یہ y اس طرف آ کے minus بچو کیا کریں گے مزید y کی value put کر دیں گے s plus delta x y کس کے برابر ہے x کے under root کے برابر ڈیلٹا y اسی طرح آ گیا بچو ہم نے دو step complete کر لیے پہلا step کیا تھا ہمارا function کو y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا step کیا بچو یہ first principle method کا مطلب کیا four step method y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا function y کے اندر increment کرنا y تھا تو اس کے اندر increment کر دیں گے ڈیلٹا y بچو x تھا تو اس کے اندر increment کر دیں گے ڈیلٹا x تو بچو y ادھر کیا ہو رہا تھا plus اس طرف جا کے minus ہو گیا اب تیسرا step کیا ہمارا بچو dividing by dividing by delta x on both side بچو دونوں طرف کیا کر دیں گے ڈیلٹا x کے ساتھ divide کر دیں گے اس طرف بھی divide کر دیں گے ڈیلٹا x کے ساتھ اور بچو اس طرح بھی کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیلٹا x کے ساتھ x plus ڈیلٹا x minus x کا اندر root over ڈیلٹا x بچو کیا کر دیں گے دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیلٹا x ہم نے three step complete کر لیا ہے اب step number four بچو step number four کیا ہے taking by taking by limit بچو ہم نے limit apply کرنی ہوتی ہے ڈیلٹا x approach zero on both side on both side بچو ہمارا چوتھا step کیا ہے taking by limit بچو ہم نے limit لگانی ہے کون سی limit لگانی ہے ڈیلٹا x approach zero بچو کیا کریں گے اس طرح بھی limit لگا دیں گے limit ڈیلٹا x approach zero delta y over delta x equal to limit limit ڈیلٹا x approach zero x plus delta x minus x کا اندر root over ڈیلٹا x بچو دونوں طرف کیا لگا دیں limit لگا دیں یہ ہمارا four step تھا جب بھی delta y over delta x کے ساتھ limit approach کر جائے تو بچو یہ کس میں change ہو جائے گا derivative کے اندر بچو یہ کس میں change ہو جائے گا ڈی وائے ڈی ایکس کے اندر change ہو جائے گا جب بھی بچو ڈیلٹا y over delta x کے ساتھ limit لگ جائے تو یہ کس میں change ہو جائے گا ڈی وائے ڈی وائے ڈی ایکس میں change ہو جائے گا بچو جب بھی اب دیکھو ڈیلٹا x کی جگہ جب نیچے zero put کریں گے بچو نیچے کیا بن گیا zero limit بچو اگر zero بٹا zero farm بنے ہم نے direct limit put نہیں کرنی اگر بچو infinity بٹا infinity farm بنے ہم نے direct limit put نہیں کرنی تو بچو اس کو بھی ہم نے یاد نہیں رکھنا اور اس کو بھی ہم نے یاد نہیں رکھنا اگر بچو نیچے zero بن جائے کیونکہ نیچے والی zero function کو کیا کر دے گی undefine کر دے گی بچو دیکھو دیکھو نا جب ڈیلٹا x کی جگہ جب نیچے zero put کریں گے کیونکہ ڈیلٹا x کس کے برابر ہے zero کے برابر ہے جب ڈیلٹا x کی جگہ zero put کریں گے نیچے کیا بن گیا zero جب بھی نیچے zero بن جائے تو ہم نے direct limit نہیں لگانی اب بچو کیا کریں گے دو value کے اوپر کیا ڈیلٹ آگیا بچو دو value کے اوپر دیکھو اس کے اوپر بھی ڈیلٹا x ڈیلٹا x اپروچہ zero اسی طرح x پلاس ڈیلٹا x مائنس x کا اندر روٹ اوور ڈیلٹا x بچوں اس طرف کیا تھا ڈی وائے اوور ڈی ایکس اب اس کے اوپر بچوں اس کو کیا کر دیں گے ریشنلائز کر دیں گے اس کا کانجوگیٹ لے لیں گے لیمٹ ڈیلٹا x اپروچے 0 x پلاس ڈیلٹا x مائنس x کا اندر روٹ اوور ڈیلٹا x بچوں اس کو کیا کریں گے ریشنلائز کر دیں گے بچوں یہ درمیان والی علامت چینج کریں گے اسی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے اور اسی ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے بچوں یہ x پلاس ڈیلٹا x یہاں پر مائنس ہے تو پلاس لکھ دیں گے اوور x پلاس ڈیلٹا x پلاس x کا اندر روٹ بچوں میں یہ کیا کر دیا ریشنلائز کر دیا کیوں کر دیا ریشنلائز کیونکہ بچو اگر ڈیلٹا ایکس کے جگہ اگر نیچے زیرو پوٹ کرتے ہیں نیچے کیا بن گیا زیرو اگر ڈین ایمونیٹر کے اندر اگر نیچے زیرو بن جائے تو ہم نے وہاں پر ڈریکٹ لیمٹ نہیں لگانی ہوتی تو بچو کیا کریں گے اس کو ریشنلائز کر دی ہے اس کا کانجو گیٹ لے لیا یہ درمیان والی لامت چینج کریں گے اسی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی اور اسی ویلیو کے ساتھ ہے ڈیوائیڈ بچو یہ لیمٹ اسی طرح لیمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ہے زیرو بچو یہ مائنس کا فیکٹر ہے اور یہ پلس کا فیکٹر ہے ہم نے فرسٹ یر کے اندر ایک فارمولا کیا تھا اے سکیئر مائنس بی سکیئر ایکول ٹو اے مائنس بی انٹو اے پلاس بی بچو اگر ایک منفی کا فیکٹر آ جائے اور ایک پلس کا فیکٹر آ جائے تو ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں اے سکیئر مائنس بی سکیئر اب کویسٹن ہمارا اس فارم کے اندر ہے اس فارم کے اندر چینج کر دیں گے ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس پہلی رقم کا سکیئر مائنس دوسری رقم کا سکیئر اوور بچو یہ ڈیلٹا ایکس اسی طرح انٹو ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس پلاس ایکس کا انڈرور مربع جذر کینسل تو بچو یہ لیمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ہے زیرو اسی طرح کیا بچے گا ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس مائنس ایکس اوور ڈیلٹا ایکس انٹو ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس پلاس ایکس کا انڈرور بچو یہ پلاس کا ایکس مائنس کا ایکس کینسل اور یہ ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس کے ساتھ کینسل بچو کیا بچے گا لیمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ہے زیرو وان اوور ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس پلاس ایکس کا انڈر اوٹ یہاں پر تھا ڈی وائی اوہ ڈی ایکس بچوں اگر اب ہم اگر ڈیلٹ ایکس کی جگہ اگر نیچے زیرو پٹ کرتے ہیں اب نیچے ڈی نیمونیٹر کے اندر آنسر ہمارا زیرو نہیں آتا اب ڈریکٹ لیمٹ لگا سکتے ہیں اب کیا لگا دیں گے بچوں لیمٹ اپلائی کر دیں گے یہ وان اسی طرح ایکس اس ڈیلٹ ایکس کی جگہ کیا پٹ کریں گے زیرو بچوں مارے پاس آنسر آگیا 1 over 2 into x کا under root یہ تھا ہمارا d y over d x ہم نے derivative ملوم کر لیا بچو کیا ملوم کر لیا derivative بچو وہ کہتا ہے find کریں derivative of x کے under root کا ہم نے یہ first principle method کے ساتھ اس function کا derivative ملوم کر لیا اس کے بعد وہ کہتا ہے at x equal to a derivative ملوم کر کے اور اس کے اندر x کی جگہ پر a put کر دیں اب اس derivative کے اندر ہم نے point دے دیا point بھی mention کرنا ہے اس کے اندر put کر دیں گے بچو یہ d over d x بچو یہ vertical ایک line لگانی ہے آپ لوگوں نے کیا لگانی ہے ایک vertical line لگانی ہے ہم نے کیا put کرنا x equal to a بچو یہ x equal to a put کرنا ہے مساوی یہاں پر لکھ دیں اب بچو جہاں جہاں پر x ہے وہاں پر کیا put کر دیں گے a بچو یہ 1 اسی طرح 2 into اس x کی جگہ کیا put کریں گے a بچو یہ کیا آگیا ہمارا final answer آگیا بچو یہ کیا آگیا ہمارا final answer آگیا وہ کہتا ہے derivative find کر کے x کی جگہ a put کر دیں یہ ہم نے derivative find کیا ہے اب x کی جگہ پر کیا put کرنا ہے a دیکھو یہاں پر x تھا وہاں پر a put کر دیا بچو لیکن derivative کے ساتھ ایک vertical line لگائیں اور یہاں پر لکھیں x equal to a x برابر a کے ہے تو یہاں پر مساوی لکھ کر جہاں جہاں پر x ہے وہاں پر a put کر دیں گے یہ تھا بچو example number 2 اب کریں گے example number 5 5 بچو اس کی example number 5 بچو یہ example number 5 ہم class work کر رہے ہیں بچو example number 5 ڈیری ویٹیو ڈیری ویٹیو ہم نے کیا find کرنا ہے بچو اس کا ڈیری ویٹی ملوم کرنا ہے بچو اس نے method نہیں لکھا بھی کون سے method سے کرنا ہے لیکن example کے اندر اس نے first principle method use کیا ہوا ہے تو ہم بھی کیا کر لیں گے بچو first principle method ہی use کر لیں گے بچو کیا use کر لیں گے first principle method by definition لکھ دیتے ہیں بچو کیا لکھ دیں گے by definition بچو by definition ڈیری ویٹیو ڈیری ویٹیو گے ہیں بچوں اس کی اگزیمپل نمبر فائیو ایکس کی پاور ثری پلاس ٹو ایکس پلاس تھری ٹو ایکس پلاس سے تھری توجہ بچوں ہم نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے بائی ڈیفینیشن بلکل بچوں جیسے ہم نے فرسٹ پرینسپل مہتر کیا وہی کام اس کے اندر کرنا ہے بچوں سب سے پہلا سٹیپ کے ہمارا فنکشن کو y کے برابر لیٹ کرنا کیا کریں گے اس کو y کے برابر لیٹ کر لیں گے x کی پاور ثری پلاس ٹو ایکس پلاس تھری بچوں دوسرا سٹیپ کیا ہمارا سب سے پہلا سٹیپ فنکشن کو y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا سٹیپ کیا فنکشن کے اندر انکریمنٹ کرنا یہ y ہے تو اس کے اندر انکریمنٹ کر دیں گے ڈیلٹا y بچوں اس x کے اندر بھی انکریمنٹ کریں گے x پلاس ڈیلٹا x اوپر کیوب ہے تو پاور کیوب ہی نکھ دیں گے پلاس بچوں یہ 2 اسی طرح اس x کے اندر انکریمنٹ کریں گے x پلاس ڈیلٹا x بچوں یہ پلاس تھری اسی طرح آگیا بچوں پہلا سٹیپ فنکشن کو y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا step function کے اندر increment کر دینا دیکھو وائے تھا اس کے اندر increment کریں گے ڈیلٹا وائے یہ x تھا اس کے اندر increment کریں گے ڈیلٹا ایکس یہ والا x کے اندر بھی increment کر دیں گے x plus delta x بچو اضافہ کر دیں گے increment کا مطلب کیا اضافہ اور یہ پلس کا وائے ہے اس طرف جاگے کس کا ہو جائے گا بچو مائنس کا وائے ہو جائے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس اوپر پاور کیوب پلس بچو یہ 2 اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائی ملٹیپلائی کر دیں گے 2x پلس 2 into ڈیلٹا ایکس پلس 3 اور یہ پلس کا وائے ہے اس طرف جاگے مائنس کا وائے ہو جائے گا اس طرف جاگے بچو مائنس کا وائے اب مزید وائے کی value output کر دیں گے یہ ڈیلٹا وائے اسی طرح ایکس پلس ڈیلٹا ایکس اوپر پاور کیوب مائنس 2x پلس 2 ڈیلٹا ایکس پلس 3 بچو وائے کی value output کر دیں گے وائے کی value کس کے برابر ہے ایکس کی پاور 3 پلاس 2 x پلاس 3 پلاس سے 3 بچو اب کیا کریں گے اس کا کیوب اوپن کر دیں گے بچو میں a پلاس b کا کیوب بچو a پلاس b کا کیوب کس کے برابر ہے a کا کیوب پلاس b کا کیوب پلاس 3 a کا سکیئر into b پلاس 3 a b کا سکیئر بچو یہ کس کا فارمولہ a پلاس b کے کیوب کا دیکھو بچو یہ a پلاس b کا کیوب بچو اس کے اوپر بچو یہ فارمولا لگا دیں گے بچو یہ ڈیلٹا وائے اسی طرح اس کا فارمولا اے کا کیوب پلس بی کا کیوب پلس تھری اے کا سکیئر بی ساتھ اسی طرح پلس تھری ایکس اے اسی طرح اور بی کا سکیئر بچو یہ مائنس کا ٹو ایکس اسی طرح پلس کا ٹو ڈیلٹا ایکس اسی طرح پلس کا 3 بریکٹ سے پہلے مائنس بچو اس کی علامتیں کیا ہو جائیں گی چینج ہو جائیں گی کیا جائے گا مائنس x کا کیوب مائنس کا 2x مائنس کا 3 تو بچو x کی پاور 3 مائنس x کی پاور 3 کے ساتھ کینسل اور بچو یہ پلس کا 3 مائنس کا 3 کینسل مائنس بچو یہ مائنس نہیں تھی پلس تھی یہ مائنس کا نہیں ہے بلکہ پلس کا 2x پلس کا 2x مائنس کا 2x کینسل تو بچو مارے پاس کیا بچے گا ڈیلٹا y یہاں پر آجے گا ڈیلٹا x کا کیوب پلس 3x سکیئر ڈیلٹا x پلس 3x ڈیلٹے کا سکیئر پلس کا 2 ڈیلٹا x پلس کا 2 ڈیلٹا x بچو اب کیا کریں گے اب پہلا سٹیپ فنکشن کو y کے برابر لیٹ کرنا دوسرا سٹیپ کیا تھا فنکشن کے اندر انکریمنٹ کرنا اب تیسرا سٹیپ کیا ہے ڈیلٹا x on both side بچو ڈیلٹا x on both side بچو اس طرح بھی ڈیلٹا x کے ساتھ اور بچو ڈیلٹا x کو اس کے ساتھ بھی ڈیلٹا x اوپر پاور کیوب نیچے ڈیلٹا x پلس 3x ڈیلٹا x کو اس کے ساتھ بھی ڈیلٹا x پلس 3x اس کو بھی ڈیلٹا x کر دیں گے ڈیلٹا x کے ساتھ پلس 2 ڈیلٹا x ڈیلٹا x بچو تیسرا سٹیپ کیا تھا ہمارا ڈیوائیڈنگ بائی ڈیلٹا x on both side بچو کیا کریں گے لیفٹ طرف بھی ڈیلٹا x کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور رائٹ طرف بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیلٹا x کے ساتھ بچو یہاں پر کیا آجے گا ہمارا بچو یہ تھا ڈیلٹا y ڈیلٹا x equal to بچو یہاں پر ایک ڈیلٹا cancel پر کیا بچے گا 2 کیا بچ جائے گا ڈیلٹا x کا سکیر بچے گا بچو یہ ڈیلٹا x ڈیلٹا x کے ساتھ کیا بچے گا ہمارے پاس 3x سکیر تو یہاں پر ایک ڈیلٹا cancel ایک ڈیلٹا بچے گا کیا آجے گا ہمارے پاس 3x into ڈیلٹا x بچو یہ ڈیلٹا x ڈیلٹا x کے ساتھ کیا بچے گا ہمارے پاس plus کا 2 بچو اب مارا چوتھا step کیا ہے taking by limit on both side بچو taking by taking by limit کون سی limit لگا رہی ہے delta x approaches 0 بچو ہمارے limit کون سی لگا رہی ہے delta x approaches 0 بچو اس طرح بھی limit لگا دیں گے limit delta x approaches 0 اس طرح بھی لگا دیں گے delta y over delta x equal to limit delta x approaches 0 کیا جگا delta x کا square plus 3x square plus 3x into delta x plus plus 2 plus 2 بچو جب delta y over delta x کے ساتھ limit approach کر جائے تو بچو یہ function کس کے برابر بچو یہ جو انسی value کس میں چین جو جائے گی ڈی 3x اس delta x کی جگہ کی پت کریں گے 0 plus 2 بچو یہ 0 آگیا plus 3x square 0 کو جب اس کے ساتھ multiply کریں گے یہ بھی کیا ہو جائے term 0 plus 2 تو بچو مارے پاس answer آگیا 3x square plus 2 یہ تھا مارے پاس dy over dx بچو by definition کے ساتھ ہم نے کر لی بچو اس کے اندر 4 step method بھی کہتے ہیں پہلا step function کو y کے برابر letter کر لیں اور دوسرا step function کے اندر increment کریں increment کا مطلب y لیں اب تیسرا step کیا تھا ہمارا dividing by del tax divide کر دیل tax ساتھ divide کر دیں چوتھا step کیا taking by limit اسی لیے بچو اس کو four step method بھی کہتے ہیں یہ تھی بچو example number two اور five کی اور next lecture میں ام یہ exercise start کریں 2.1 بچو آپ لوگو نے یہ smart سریبس کی تینشن نہیں لینی اطماد اکیڈمی آن لائن آپ کو یہ سیکنڈ یر کی میت کمپلیٹ کروا دے سمار سریبس کے ساتھ اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ درمیدیوی آکھن